آج دیکھ گر بنواتے ہیں تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کیسے بنتی ہے اسلام علیکم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس وقت میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور آج ہے تقریباً 21 طریقہ یارویں ہیں تو آج دیکھ گر بنواتے ہیں تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کیسے بنتی ہے تو تب تک ویڈیو کو لائے گا چینل میں جا کے سبسکرائب لاس بھی کرتے ہم نے کہا تھا ہمارے گھر آ کے بنانے کیونکہ بھائی جن گھر میں برکت بڑی ہوتی ہے تو انہوں نے آ کے اپنا ساری کٹنگ وغیرہ کرنا شروع کر دی کٹنگ میں انہوں نے پیاز، نیمبو، ادگر، تھوم وغیرہ سب کچھ کٹ کر کے پہلے ہی رکھ لیتے ہیں یہ لوگ انہوں نے بھڑی سی کرائی لیا اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 گھی کے پیکٹ انہوں نے ڈال دیئے تاکہ چکن فرائے کر سکیں جب گھی گرم ہو گئے تو انہوں نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا اور چکن کو اچھی طرح فرائے کرنا شروع کر دیا بڑے ہی ٹائم میں انہوں نے اپنا سارا چکن کو فرائے کر لیا تاکہ اس کے اندر سے جون سے سمیل ہے اور جون سے بلڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر انہوں نے پیاز کو فرائے کرنا شروع کر دیا یہ ٹوماتو کا پیسٹ اور اس کے اندر ساری کھڑے مسالے وغیرہ انہوں نے ایک ہی پراہت میں سارے ایک ساتھ ہی رکھ دیئے اور اس یہ بنانے لگے تھے اس کے بعد کورما پھر یہ چکن مسالے وغیرہ سب کو کٹھے کر کے ایک ہی کورما انہوں نے ریڈی کر دیا تھا پھر انہوں نے بڑا سب تیلے لیا اس کے اندر آلو بخارہ املی وغیرہ اور تھوڑے سے مسالہ جات اور چاول ایڈ کر کے اس کو بوائل ہونے رکھ دیا جب رائس بوائل ہو گئے تو اس کے اندر انہوں نے کورما ایڈ کرنا شروع کر دیا ہم بنوارے تھے ان سے ذرا کراچی ٹچ کی بریانی تو کراچی والے میں تیہ لگتی ہے لیکن انہوں نے تیہ نہیں لگائی انہوں نے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورما ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہی لائی جا رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ ویسے ہی ریڈی ہوگی لیکن اس کو پھر ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایڈ میں جو ان سے ہم پھر مکس کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایسے ہی ہو رہو گی لیڈی یہ میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا تھا کیونکہ ہمارے گھروں میں بریانی بنتی ہے نا تو پھر تیہ لگتی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد اس کو دم میں رکھ دیا ہم لگانے کے بعد ان سے میٹھے چاول تھے اس کی اوپر تقریباً چار قسم کے انہوں نے کلر ڈالے تھے سب سے پہلے گرین آتا ہے پھر ان کے بعد پنک آتا ہے پنک کلر ایڈ کرنے کے بعد انہوں نے پھر ایک طرف یلو کلر بھی ڈال دیا یلو کلر کے بعد انہوں نے پھر سے یہ پرپل پنک کلر کا تھا تو یہ تقریباً چار کلر انہوں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے کلر ایڈ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس کی اوپر لوازمات ایڈ کر دیا ہے لنجن تو ہمارا ریڈی تھا لیکن پھر بریانی کو دیکھا بریانی بھی بلکل ریڈی تھی بس تھوڑا سا کچھا رہ گیا تھا چاول اس کو پھر سے انہوں نے پندرہ منٹ کے لیے دم میں دکھ دیا اب اس کے ٹیس کی بات کرتے ہیں ٹیس آپ کو اب آپ کا بھائی اپنی زبانی خود بتانے لگا آپ ویڈیو کو انجھوائے کرو یار تقریباً سات بجے کے قریب یہ بریانی ریڈی ہوگی تھی اور ابھی تقریباً داس بات چکے ہیں ایسے ڈیسٹریبیوٹ کرتے 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 ٹائم لگ گیا تو آپ کے بھائی نے ابھی تھک ہار کے میں نے کہا آپ کو بھی ٹیس کروا دیں کیسی بنی ہے تو ابھی سب سے پہلے یہ نا فل گلی ہوئی تھی فل مسالے دار بھی آلیں بسم اللہ بسم اللہ کمال یار بہت مسالے ڈال کے انہوں نے مسالے بہت اچھے ڈالے اور بلکل چٹپٹی سے نہ سپائیس زیادہ نہ کم بہت کمال جہاں بھائیہ نہیں ریڈی ہو وہاں میٹھے چاہتے ہیں بھائی مت لینجان مت لینجان بنایا تھا بھائیہ ڈال کیا ہم نے میٹھا زیادہ کروایا تھا وہ میٹھا زیادہ بہت مزید بہت کمال آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس نے بھی ان سے بنوانی ہو نیچے نمبر آ رہے ہوں گے ان سے کنٹیکٹ کر لیں تو آپ کو اچھی بنا کے دیں گے آیا ہوگا آپ کو بھی تو اپنے بھائی کو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اچھے لیتنا ہی لافیز